کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں یاد رکھیں کچھ بے وقوف تو اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی برا بلا کہہ دیتے ہیں جو خالق اور مالک ہے جو سب کو روزی دیتا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر ہم اور آپ جو خطاکار ہیں غلطیا کرتے رہتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا ہمیں برباد کرنے کے منصوبے تو بنیں گے ہی جان بوجھ کر احانت بھی کی جائے گی جب تک آپ دے رہے ہیں بنا رہے ہیں موثر ہیں ترقی کر رہے ہیں تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں جب تک آپ ان کے بیچ ہیں آپ کو عذیت پہنچتی رہے گی آنسو نکلیں گے نیند اڑے گی جو زمین پر بیٹا ہوا ہے وہ تو کبھی نہیں گرتا جیسے ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھن نہ جائیں آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں یہی وہ چاہتے ہیں لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید ناروا باتوں اور تحکیر کو برداشت کرنا ہوگا اہوت پہاڑ کی طرح جم جائیں ایسی چٹان بن جائے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکر جاتے ہیں لیکن چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے اگر آپ نے لوگوں کی تنقیدوں کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو مقدر کر دینے کی ان کی مو مانگی مراد پوری ہو جائے گی لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجئے ان سے اعراض کیجئے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے ان کی فضول برائی سے آپ کا تو درجہ ہی بلند ہوگا پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ آپ کس کس کے مو کو بند کریں گے لیکن اگر ان سے صرف نظر کریں گے ان کو ان کے حال پہ چوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالہ ڈال سکتے ہیں ہاں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سب ہی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ایک ناممکن عارضو ہے لہٰذا اپنی منزل پہ نظر رکھیں اور لوگوں کی بے جات تنقید سے صرف نظر کریں مزید اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے